علی نے مجھے چل لیا اپنی پہلی زیارت کے لیے انہوں نے میرے چہرہ بجو اللہ کی سب سے پہلی زیارت فرمائی اپنی زندگی میں دنیا میں جب آئے تو رسول اکرم نے علی کو کس بقصد کے لیے چل لیا اپنے علم کے لیے آپ بتائیے انا مدینة العلم و علی ان بابوہا کے کوئی معنی سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا خیر تو اس وقت سے لے کر بی بی طاہرہ کی عظمت حضرت جناب فاطمہ بنت اصد کی عظمت ہمارے سامنے روشن ہو گئی یا نہیں کیسی بی بی ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی شان واؤ عظمت رکھنے والی اللہ کے نزدیک ہے کہ اللہ اس کے لیے اپنے خانہ کعبہ کی دیوار کو شک کرتا ہے اور اسے فرزند خانہ کعبہ کے جوخ میں حطا فرماتا ہے قلب خانہ کعبہ محلی کی ولادت ہوتی ہے اس میں جہاں علی کی شان واضح ہوتی ہے علی کی والدہ کی شان بھی واضح ہوتی ہے یا نہیں جہاں مولا علی کی عظمت پر یہ بات دلیل بنتی ہے کیا علی کی ماں کی عظمت پر بھی یہ بات دلیل بنتی ہے یا نہیں علی کی ماں کو بھی اگر میں ولی اللہ کہہ دوں تو صحیح ہوگا یا نہیں جس کے لیے کوئی کرامت اور موجزہ ظاہر ہو وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو حضرت فرمہ متحصد کے لیے بلاہت ہے اب ذرا غور کیجئے اس عظمت اور شان کی مالک بی بی جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عالی عطا فرما رکھا تھا اس نے جب رسول اکرم کی زبان تاہر سے معاشر کا حال سنا کہ معاشر میں جب لوگ معشور ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی اس پر بی بی رو رہی ہے اور اتنا رو رہی ہے کہ بی بی کو رونا تھمتا نہیں رونا رکھتا نہیں کہ پھر رسول اکرم کو خود اقدام کرنا پڑتا ہے اور بی بی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ماں آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے اور آپ کا رونا ختم کیوں نہیں ہو رہا ہو تھم کیوں نہیں رہا ہو اور بی بی جواب میں کہتی ہے بیٹا جب سے آپ نے معاشر کا حال بیان کیا ہے میں تو اتنی اس میں غمزدہ ہو رہی ہوں کہ مجھے رونے پر کھٹ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے بات آپ کو سمجھا گئی رسول اکرم فرماتے ہیں ماں آپ کا انتظام میرے ذمہ ہے آپ کے پردے کا انتظام میرے ذمہ ہے چنانچہ علی علیہ السلام کو وسیعت کرتے ہیں رسول اکرم کہ جب میری ماں کی بفات ہو تو یہ میری کمیس ہے جس کو میں نے پہنا ہوا ہے یہ کمیس میں دے رہا ہوں آپ کو اس کمیس میں میری ماں کو کفن دے رہا ہوں پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے نہیں کیوں اس لیے کہ جس کمیس کو رسول اکرم نے استعمال کیا ہوں اسے زمین کھا نہیں سکتی بات سمجھ آئی ہے نہیں رسول اکرم کے بدن سے جو کمیس مس ہوئی ہو اس کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ اگر زمین میں جائے بھی سہی تو زمین اس کپڑے کو ختم نہیں کر سکتی اس کو کھا نہیں سکتی اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب معشور ہوگی علی کی ماں معشور ہوگی یا نہیں معاشر میں بی بی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن بی بی کا اپنا بدن اس کمیس سے ملبوس ہوگا اور رسول اکرم کی یہ خصوصی توفہ اور خصوصی آپ پر مہربانی یہ ہمیشہ کے لئے قائم رہے گی بی بی کے نام پر باواز و بلند صلو اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب بھی ہوا کہ بدن پر لباس اس کے سلامت رہے گا جو اس لائق ہوگا کہ اس کے بدن پر لباس سلامت رہے یہ ہر ایک کی اپنی کمائی اور ہر ایک کی اپنی محنت اور ہر ایک کا اپنا سلسلہ ہوتا ہے جتنا کوئی اللہ کو زیادہ راضی رکھ کے اس دنیا سے جاتا ہے اس کی شان اور ہوتی ہے اور جتنا اللہ کو ناراض رکھ کے جاتا ہے اس کی شان اور ہوتی ہے مرنے سے پہلے اللہ راضی ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے اللہ پارٹی باز ہے خاندانوں کے بنیاد پر راضی ہوتا ہے قوموں کے بنیاد پر راضی ہوتا ہے قویلوں کے بنیاد پر راضی ہوتا ہے مالوں دورتوں سروتوں عہدےوں منصبوں تعلیموں ان جیزوں کے بنیاد پر راضی ہوتا ہے جتنے سارے ایم اے ہو گئے ہیں ان پر اللہ راضی جو ڈی سی ہو گئے ہیں ان پر اللہ راضی جو ایم اے نے بن گئے ہیں ان پر اللہ راضی جو ایم پی ہو گئے ہیں ان پر اللہ راضی ہیں جو گورنر ہو کے مرے یا صدر ہو کے مرے یا وزیراعظم ہو کے مرے آپ تو بھاگ رہے ہیں نا فلانے صاحب آ رہے ہیں ہم ان کا تماشا دیکھنے جا رہے ہیں اور کرونوں کی دنیا اکٹھی ہوتی ہے جیسے کہ مکھیاں اکٹھی ہوتی ہیں لیکن دیکھئے اللہ کس پہ راضی ہوتا ہے اللہ یہ اس پہ راضی نہیں ہوتا دیکھئے میں حیران ہوں اگر میں جملہ کہہ دوں تو آپ پریشان نہ ہوں سادات کس کی اولاد ہیں سادات کو سادات کیوں کہتے ہو لفظ سادات اس سے مہن ہوتا ہے اسی محفر میں کچھ سادات موجود ہے اور کچھ غیر سادات موجود ہے سادات کو سادات کیوں کہا جاتا ہے تو جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نسل رسول جو ہیں وہ اولاد رسول ہیں اور جو اولاد رسول ہوتا ہے اس میں حضرت فاطمت زہرہ اور امیر المومنین واسطہ ہوتے ہیں کوئی بھی اولاد رسول اولاد رسول نہیں بنا مگر تب بنا ہے جب وہ علی و بطول کی بھی اولاد بنا ہے کیونکہ رسول اکرم کی نسل سوائے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اور کسی سے نہیں چلی بے شک کہ اس میں اختلاف ہے رسول کی ایک بیٹی تھی یا چار بیٹیاں تھے لیکن نسل رسول کی ایک بیٹی سے چلی ہے یہ باقی کسی اور سے چلی ہے رسول کا دو بیٹے مکہ میں فوت ہو گئے تھے وہ چھوٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے رسول کا ایک بیٹا مدینہ منبرہ میں فوت ہو گیا تھا حضرت ابراہیم اور وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے تو ان بیٹوں سے کوئی رسول کی نسل نہیں چلی بیٹیوں سے رسول کی نسل نہیں چلی چلی تو فقط حضرت زہرہ سے اور لولا علی لم یکن کفن لفاتے میں رسول اگر میں فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میری زہرہ کا کوئی ہمسر ہوئی نہیں سکتا تھا یا ہے اور معلوم ہوا کہ سعادات کس کی اولاد ہوتے ہیں علی و بطول کی اولاد ہوتے ہیں اور اس واسطے سے توصولِ اکرم کرنا بات ہوتے ہیں لیکن کیا الہی فیصلہ یہ ہے جو اولادِ رسول ہوگا پہلی بات تو یہ بھی کر دوں اولادِ رسول کو اولادِ رسول کون بناتا ہے اللہ بناتا ہے کوئی اور بناتا ہے کوئی بھی نسبی طور پر اولادِ علی و بطول میں سے ہو جاتا ہے یا اسی واسطے سے اولادِ رسول میں سے ہو جاتا ہے یہ اولاد بنانا کس کا اختیار ہے کسی اور کا ہے کسی فرشتے کا کسی نبی کا کسی ولی کا کسی کا ہے یا فقط اللہ کہہ یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے جسے چاہتا ہے ساری بیٹیاں دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے سارے بیٹے دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے کچھ بیٹیں اور کچھ بیٹے دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا یہ چاروں قسمیں کس کے اختیار ہیں بیٹے دے دے اس کی مزی بیٹیاں دے دے اس کی مزی ملی جری اولاد دے دے اس کی مزی لا والد بنا دے اس کی مزی تو یہ اولاد بنانے والا کاؤن ہے تو رسول کی اولاد کاؤن بناتا ہے اولاد رسول بناتا ہے جس کو بھی ہے اللہ بناتا ہے آج تک بنائے چلے جا رہا ہے جتنے بھی سادات پیدا ہو رہے ہیں سارے ہی اپنے شجرے نصب کے اعتبار سے کس کی اولاد ہیں رسول اکرم کی اولاد اور رسول اکرم کی اولاد کس نے بنایا ہے انہیں اللہ نے بنایا ہے لیکن چونکہ اس نے سعادات کو رسول اکرم کی اولاد بنایا ہے پس فانبورہ بن گیا کہ اللہ ہر سید پر عاضی ہے اور جو بھی سید فوت ہوتا ہے اللہ اس پر عاضی ہوتا ہے پتہ نہیں چھپو گئے بولو اپنے عقیدے اور عمل سے اللہ کی رضا ملتی ہے یا نصبی طور پر اللہ کی رضا ملتی ہے یا خاندانی طور پر اللہ کی رضا ملتی ہے توجہ رہے اس لئے دھوکہ میں نہ سعادات کو ہونا چاہیے نہ غیر سعادات کو ہونا چاہیے اولاد رسول اکرم کی ناتے سے جو آپ کو نصبی احترام ملا ہے وہ اپنے مقام پر برحق لیکن جو جنت اور جانم کا فیصلہ ہے وہ انسان کے ایمان اور انسان کے عمل کے نتیجے میں ہونا ہے جو اس عقیدے پر ہے باوازہ بلند سلام اور اسی واقعے کو سامنے رکھئے کون ہے حضرت فاطمہ بن تیسر کتنی بلند خاتون ہیں کس کی ماں ہے ادھر سے امیر المومنین کی ماں ہے ادھر سے رسول اکرم کی بھی ماں ہے پالنے والی ماں رسول اکرم کی ہے اور والدہ حضرت جناب امیر المومنین کی ہے اتنی بلند بلائے تو عظمت کی مالک ہے کہ اس کے لئے اللہ اپنے خانہ کعبہ کی دیوار کو شک کر دیتا ہے آج تک ہم اس شک کی زیارت کو اپنے لئے باعث فقر سمجھتے ہیں جو دیوار شک ہوئی تھی ہم جاتے ہیں لاکھوں روپے خچ کرتے ہیں اس مقام کی فقط زیارت کو اپنے لئے باعث افتخار سمجھتے ہیں اور انسان کے قلب وہ ایک تھندک نصیب ہوتی ہے کہ میں نے اس جگہ کو چوم لیا یا اس جگہ کو مس کر لیا جس کو اللہ نے فاطمہ بنتِ اسد کی مشکل کو آسان کرنے کے لئے شگافتہ کیا تھا لیکن کہاں وہ جو جا کے بوسہ دے اور کہاں وہ جس کے لئے دیوار شک ہو جائے فرق ہے یا نہیں زمین و آسمان والا فرق ہے لیکن وہی بھی بھی جب رسول اکرم کے دہنِ اختص سے معاشر کے حالات سنتی ہے تو اتنی روتی ہے کہ رسول اکرم ان کو جا کے چھپ کرانے کے لئے یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ ہے میری قمیس کہ میں آپ کو دے رہا ہوں جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ کو کفن کس میں دیا جائے گا اس رسول اکرم کی قمیس میں دیا جائے گا اور ساتھ یہ انشانت فرمایا کہ میری یہ انشان ہے کہ جو کپڑا میرے بدن سے مس ہو جائے اس کو زمین کچھ نہیں کر سکتی اس لئے جب معاشر میں معشور ہوں گے تو وہ لباس بدل پر موجود ہوں گا یہ معاشر ہے جس جس نے معاشر میں حاضر ہونا ہے معاشر کے حاضری اچھی ہونی چاہیے یا ماری ہونی چاہیے ایمان ہوگا تو اچھی ہوگی یا ایمان نہیں ہوگا تو اچھی ہوگا شیطان ایمان کا دوست ہے یا ایمان کا دشمن ہے یہ جو اللہ نے فرمایا انشیطان للانسانِ عدوم مبین کہ شیطان انسان کا پازح دشمن ہے کھلم کھلا دشمن ہے وہ ہر انسان کا دشمن ہے یا کچھ انسانوں کا دشمن ہے انسان کی کس چیز کا دشمن ہے آخر انسان کے پاس مال ہوتا ہے جیداد ہوتی ہے پہدے ہوتے ہیں منصب ہوتے ہیں اور اس قسم کی بہت ساری دنیا میں چیزیں انسان کماتا ہے شیطان مال کا زیادہ دشمن ہے جان کا زیادہ دشمن ہے یا ایمان جس کے پاس ایمان نہ ہو شیطان اس کے ساتھ دشمنی کس چیز کی کرے گا تو جو ہو رہی ہے یعنی شیطان بے ایمانوں کا یار ہے بے ایمانوں کا یار ہے اس لیے کہ بے ایمانوں کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں جس کی دشمنی کرے شیطان کیونکہ شیطان تو دیکھتا ہے ایمان ہے تو چالے چلتا ہے ایمان سے معروم کرنے اور اگر ایمان نہیں تو شیطان کو چالے چلنے کی اور ایمان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو ایمان کیا کے لیے وہ ختم کرے بس ہی نہیں تو کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ایمان سے معروم ہیں اور اگر میں یہاں کہہ دوں رسول اکرم کا یہ ارشاد اس کو ہمیں پھلے باننا چاہیے یا علی حبو کا ایمان اے علی تیری محبت ہی تو ایمان ہے یہ کوئی میرا کوئی اپنا کسیدہ نہیں یا میری کوئی اپنی بناوی بات نہیں کس کا ارشاد ہے رسول اکرم کی حدیث ہے یا علی حبو کا ایمان ہے یا علی تیری محبت کیا ہے ایمان ہے معلوم ہوا جہاں حب علی پاتا ہے شیطان اس کا پیچہ کرتا ہے اس کے ساتھ دشمنی کے سارے وار کرتا ہے اور جہاں حب علی نہ ہو بجائے حب علی کے بغض علی ہو بتائیے شیطان اس کے ساتھ کیا کرے چیزی نہیں ہے اس کے پاس جس کے ساتھ وہ اس کی دشمنی کرے کیونکہ وہ تو دشمنی کے لئے دیکھتا ہے حب علی ہے تو میں چاند چلوں میں چکر چلا ہوں میں کوئی وار کروں جس سے یہ بندہ حب علی سے محروم ہو جائے اور جس سے حب علی چھین لوں جس جس للم حب علی ہے وہ اپنی اس محبت کی حفاظت کی فطر کے لئے باعواز فرم صلی اللہ علی لیکن حب علی زبان سے ہوتی ہے یا دل سے ہوتی ہے محبت کا مرکز زبان کی نوک ہے یا قلب ہے ہم تو اونچے نعرے لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم محب علی ہیں نعرہ تو زبان سے لگتا ہے سبان کے پیچھے دل ہے اگر دل میں حب علی ہے تو نعرے کی کوئی قیمت ہے نعرہ یا علی کا کوئی وزن ہے اور اگر دل میں حب علی نہیں تو نعرہ علی کا بھی کوئی وزن نہیں بنے گا کیوں اس لیے کہ میں پہلے سے بات آتھ کھا چکا ہوں اور زیادہ لمبی بات بھی نہیں کرنا مناصر کہ ہر عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے اور اس وزن کی بنیاد ایمان بنوتی ہے جتنا ایمان مستحکم اور مضبوط اتنا انسان کے عمل کا وزن زیادہ ہے اور جتنا انسان کا ایمان ضعیف اور کمزور ہو وہ تنا انسان کے عمل کا وزن بھی ہلکا ایمان کا کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ اور ہر واقت امتحان ہوتا ہے کس سے دنیا کے مقابلے پر ایک طرف مثلا ایک مرلہ زمین ہے اب زمین کی محبت چاہتی ہے ایمان کی مخالفت ایمان چاہتا ہے زمین کی محبت نہ ہو بہت سارے لوگ یہ جو کیس لڑتے ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں دونوں حق پر ہوتے ہیں یہ کوئی ایک حق پر ہوتا ہے مدعی اور مدعی جب وہ کیس لڑ رہے ہوتے ہیں تو بات یہ ہے دونوں باطل پر تو ہو سکتے ہیں دونوں حق پر نہیں ہو سکتے ہیں یعنی ایک بیمان دوسرے بیمان پر غلط دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن دونوں ایماندار آپس میں لڑیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک باطل پر ہوتا ہے میں اس لیے ذرا وضاحت کر رہا ہوں یا ایک حق پر ایک باطل پر یا دونوں باطل پر جگڑا پھر بھی ہو سکتا ہے شیطان کس کے ساتھ دیتا ہے باطل والے کا باطل والے کا وہ اور اس محبت کو بڑھاتا ہے جو محبت اسے کیس کروا رہی ہے وہ چاہتا ہے کیس نڑنے والا کہ یہ شیع مجھ سے دور نہ ہو اور میں اس سے محروم نہ ہو جبکہ اس کا حق نہیں ہے حق اس کا نہیں کیونکہ شریعت بتائے گی نے کہا کس کا ہے فیصلہ حق اور باطل کا کرنے کے لیے اللہ نے اپنی شریعت ناقل فرمائی اور رسول اکرم کو اسی لیے بھی جا کے ان کو یہ بتاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے رسول اکرم نے بتایا ہے سال زندگی یہی محنت کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی کا حق نہیں اور وہ اس کی محبت کا شکاہ رہے تو گویا کہ امتحان میں ایک طرف ایمان دوسری طرف زمین کی محبت ہے کدھر جانا چاہیے بولیے ایمان کی طرف جانا چاہیے یہ جہداد کی محبت کی طرف جانا چاہیے ہوتا کیا ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے جہدادوں کی محبت زیادہ غالب آ جاتی ہے یا ایمان یہ غلبہ کس کو پسند ہے یہی شیطان کو پسند ہے اور شیطان ایسی چالیں چلے گا یو وسو سوفی صدور الناس اللہ دی یو وسو سوفی صدور الناس خناس ہے شیطان چھپ چھپ کے بار کرتا ہے اور وسوسہ در صدر انسان انسان کے خلب میں ڈالتا ہے اور جب انسان کے خلب میں ڈالتا ہے تو وہ اس جہداد کی محبت کو مختلف ذرائع کے ساتھ گھٹائے گا یا بڑھائے گا بڑھائے گا اور نتیہ کیا نکلے گا کہ یہ جہداد کی محبت انسان کے ایمان کا مقابلہ کرے گا ایمان کمزور ہوتا جائے گا اور جہداد کی محبت غالب ہوتی جائے گا ہونا کیا چاہیے جہداد کی محبت غالبانا چاہیے یا ایمان کو غالبانا چاہیے اگر ایمان غالب ہوتا ہے تو حب علی غالب آ جائے گا کیونکہ ایمان نام ہے حب مولا علی کا اور اگر نہیں تو حب علی کا نعرہ تو ہوگا لیکن اصل میں قلب حب علی سے معمور اور منور نہیں ہوگا جس لیے میں بار بار آخری اپیل یہی کر رہا ہوں ہمیں اپنی ان محبتوں کا امتحان دینا چاہیے کہ ہماری محبت کہیں ہمیں بیمان تو نہیں بنا رہی کہیں ہماری ایمان کو کمزور تو نہیں کر رہی اور اگر ایمان ہو گیا کمزور اور بندے کو آ گئی موت موت تو آ جانی ہے موت کا تو ایک لمحہ مہین ہے اس سے تو لا يستقدمون ولا يستاخرون اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے وہ لمحہ کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا سوائے ان اصلیوں کے جن کو بتانے سے کوئی فرق ان کے کردار میں نہیں پڑتا باقی عام لوگوں کو انسانوں کو اپنی موت کا کوئی پتا نہیں ہوتا موت سے پہلے ایمان ایمان صحیح و مضبوط ہونا چاہیے یا ایمان کمزور اور ضعیف ہونا چاہیے کونسی چیز ضعیف کرتی ہے حب الدنیا رأس و کل خطیہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے ہر غلطی کی بنیاد ہے اور یہ چیز عام نظر آ رہی ہے اس لیے جو حضرات کسی بھی طریقے سے دنیا کی محبت میں اضافہ کر رہے ہیں وہ سوچے ان کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے کربلا والا کربلا گیا تھا یزیدیت نام ہے انسان کے ایمان کو ضعیف سے ضعیف تر کمزور سے کمزور تر بلکہ بے ایمان بنانے یزیدیت نام ہے مومن کو بے ایمان بنانے اور حسینیت نام ہے مومن کے ایمان کو محفوظ کرنا اس کو زیادہ طاقتور کرنا اس کو زیادہ مضبوط کرنا یہی وجہ ہے کہ حضرت ایمان حسین نے جب انتخاب فرمایا اپنے ساتھیوں کا تو انہی مردوں اور عورتوں کو چناؤں جن کے ایمان میں کوئی کمزوری نہ تھی کیا آپ کا ایمان حسین یہ شنافت رکھتے تھے یا نہیں کہ اس بندے کا ایمان کس منزل پر ہے اس بندے کے ایمان کی قیفیت کیا اور کتنا عجیب ہے کہ چہرہ سیاہ ہو لیکن مولا حسین کے انتخاب پر پورا اترے لوگوں کے نزدیک کوئی ایک بدصورت انسان ہو حضرت ایمان حسین نے اپنے ایک ولام حبشی کو کہا تو مقروض ہے تو نے کسی کا قرضہ دینا ہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں یہ پیسے لے لے اور جاہاں کربلا چھوڑ دے اور اپنے قرضے کو اس پیسے کے لیے ادا کر وہ رونے لگا کہ وہ نے کہا مولا کیا میرا خون ان کربلای ہنشویوں کے خون میں ملنے کے لائق نہیں ہے اس لیے کہ میرا پسینہ بدبودار ہے اس لیے کہ میرا چہرہ سیاہ ہے معلوم ہوا چہرہ بے شک اس کا سیاہ تھا پسینہ اس کا خوشبودار نہ تھا لیکن ایمان اس کا لورہ نہیں تھا ایمان اس کا مضبوط اور میں پڑھا وہ مولا امام حسین کا رخصار جو وزہ خدہو علی اکبر کے رخصارے پہ آیا ہے یا دے نا آپ کو جب علی اکبر زمین پر تڑپ رہے تھے اور امام حسین ان کی آخری ملاقات کے لیے کہے تھے تو روایت کہتی ہے وزہ خدہو علی اکبر جیسے نورانی بیٹے کے چہرے نورانی پر امام حسین نے اپنا رخصار لے نورانی رکھا تھا وہ جو ہی چہرہ فرزند حسین کا فرزند رسول کا جو الہسین منی وحنا منہ کا مستعاق ہے وہی چہرہ پھر روایت کہتی ہے اس غلام کے چہرے پر بھی دیکھا گیا کہ جو زمین پر گرا لاشا اس کا تڑپ رہا تھا اور امام حسین اس کے رخصارے پر بھی اپنا رخصارہ رکھے ہوئے تھا وہ بزہ خد رہو علا خد ہے بلکہ میں کیونہ حوالہ دے لوں یہ جملہ آیت اللہ باقر الحکیم نے اس مجلس میں پڑھا تھا جنہوں نے ہمارے والد مرہوم کی مجلس جہلوں کے طور پر حوضہ علیہ خم معصوم ہے خم میرے مجلس پڑھی تھی انہوں نے یہ جملہ پڑھا تھا کتنا عظیم ہے وہ میرا مولا اس ہے کہ جس نے اپنا چہرہ ادھر اپنے علی اکبر کے رخصار پر رکھا ہے تو ادھر اپنے اس غلام کے رخصار پر رکھا ہے گویا بتاتا ہے اے غلام تیرا ایمان بھی اتنا بلند ہے تو اس لائق ہے کہ میں تیرے رخصارے پر اپنا رخصارہ رکھ کے تیری عظمت کو سلام پیش کروں اب میں پوچھتا ہوں عزیزو اگر اس طرح مردوں کو چھنا گیا اور ایسے مرد کر بلاوے لائے گئے جو ایمان کے میعراج پر فائز تھے تو بتا خواتین کا کیا سے اصلاح ہو خواتین بھی تو امام حسین کے میعار انتخاب پر پوری اتنی میں کیسے کہوں کہ حضرت جناب سکینہ کا مقام کتنا بلند ہے حضرت جناب فاطمہ کا مقام کتنا بلند ہے حضرت جناب زینب کبرہ کی عظمت کتنی بلند ہے جو اتنے بلندترین عظمت کے مقام پر فائز تھیں ذرہ بتا اس وقت اس بی بی کا کیا حال ہوگا جب یزید جیسے کمینے کے سامنے رسیوں میں مدے ہوئی یزید ملون کی قیدی بنائی گئی ایک قیدی خاتون کی طرح خواتین مرکی ہوئی حرام کے کردار کرنے والے قاتلوں کو کرسیوں پر بٹھا کر یزید نے ان بی بیوں کو اپنے سامنے قیدی کی طور پر کرا کر دیا تھا لیکن کوئی ایسی شیر دل اور ایمان کے کوہ ہماریہ سے بھی بلندی بلند چودی بر فائز تھی کہ اس وقت للکھار کہ یزید کو کہا کی قیدت وسعسعیت وجاہ جغدت ویناسب جغدت واللہ لا تمہو جگرنا ولا تمیت وحینا اے یزید کر جتنا ظلم کر سکتا ہے کر چل جتنی چال چل سکتا ہے چل جتنی جدو جو تیرے بس میں ہے تو کر لیکن میں بھی اپنا اللہ کی قسم کھا کا تجھے بتا رہی ہوں تو دو منحوس منصوبے اپنے مد نظر رکھتا ہے ایک یہ کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کا دین مٹا دے اور دوسرا یہ کہ ہم آل محمد کا ذکر مٹا دے لیکن میں اللہ کی قسم کھا کہتی ہوں تیرے سارے ظلم ہو چکے مزید بھی جتنے ہو سکتے ہیں کر لیکن یاد رکھ نہ دین محمد کو مٹا سکے گا نہ ذکر تفیل آپ کو بھی بخش شتا فرمائے آپ کے مرہونین کو بھی بخش شتا فرمائے اس مرہون کو جن کی مجلس کی گئی اس پر معمول ان کو بھی بخش شتا فرمائے صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے قبر کو نور سے منور فرمائے معاشر و آخرت کے ہر منزل میں کمیابی نصیب فرمائے جنت کو ان کا منتظر بنائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے خدا ہندہ ہم پر اپنا رحم نازل فرمائے ہمیں ایمان اور صحیح عقیدے پر جینا نصیب فرمائے صحیح عقیدے اور ایمان پر مرنا نصیب فرمائے موت سے پہلے ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے سچی توبہ کر کے توبہ کر کے معافی مانگنے کی سچی توفیق فرمائے اور ہم ستی علیم اللہم سل على محمد والمحمد اللہم كل وليك الحجة ابن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في آبائه سعط وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معینا حتى تسكنه واردك توعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد والمحمد سل على محمد والمحمد وعجل فلجا والمحمد بفضل ورحمتك يا ارحم الراحمین مرغمین کی مغفرت کے لئے ورحم دعان کی قبولیت کے لئے باواز اللہ سلام اللہ 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 اللہ